کیونکہ حدیث میں فرمایا ہے اللہ کے بھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر جو لوگ اللہ تعالیٰ کے تذکرے کرتے ہیں پرشتہ بن پروسہ آسمان در ان کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے بہتر مخلوق مندر ذکر فرماتے ہیں یہ بھی فرمایا کہ سب سے بڑا ذکر یہ ہے سب سے بڑا ذکر یہ ہے کہ ایمان والے مسجد میں جمع ہو کر اللہ کے تذکرے کیا کریں یہ سب سے بڑا ذکر ہے یہ سب سے بڑا ذکر ہے ویلہ ذکر اللہ اکبر کا بھی مطلب علماء نے یہ لکھا ہے کہ ذکر اکبر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تذکرے کریں پرشتہ کے ترمیان یہ بھی بات قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کا شوق تر زمانے میں ختم ہو گیا ہر آدمی موجود معمول کو دین سمجھے ہوئے ہیں خوب غور کیا کرو تفاثیر پر کہ صحابہ اکرام کیا فرماتے ہیں یہ لئے کہ قرآن کو جتنا صحابہ نے سمجھا اتنا تو کوئی اور سمجھ نہیں سکتا یہ لئے قرآن کو سمجھنے کے لئے صحابہ کو سمجھنا ضروری ہے یہ غور کیا کرو کہ صحابہ اکرام صحابہ کی کیا تفصیر ہے ابن عباس میں فرماتے ہیں کہ اول بہتوں فسرین نے تفصیر یہ کی ہے کہ ذکر عید پر یہ ہے کہ اللہ تعالی فرشتوں کے درمیان فرشتوں کے درمیان ہمارا ذکر کریں اللہ فرشتوں کے درمیان ہمارا ذکر کریں یہ ذکر کا مطلب صرف تصویحات کا پورا کرنا نہیں ہے یہ افرادی ذکر ہے یہ افرادی ذکر ہے کہ تنہائیوں میں اللہ کو یاد کرے یہ افرادی ذکر ہے اجتماعی ذکر یہ ہے کہ مسجدوں میں حلقے لگا کر اللہ تعالیٰ کے احکام اس کی قدرت اس کی بڑھائی کے تذکرے جنت دوزخ کے تذکرے کرے یہ وہ اجتماعی ذکر ہے جس کو فرشتہ بن پروس آسمان تک بھیر لیتے ہیں یہ وہ اجتماعی ذکر ہے جس کو فرشتہ بن پروس آسمان تک یہ حدیث صراحہ دن فرمایا اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر میں ترجمہ کر رہا ہوں حدیث صراحہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر جو لوگ اللہ تعالیٰ کے تذکرے کرتے ہیں فرشتہ بن پروس آسمان تک ان کو بھیر لیتے ہیں یہ فرماتے ہیں کہ مسجدوں میں ایمان کرتے قائم کرتے ہیں اس میں اللہ کی بڑھائی کے اس کی احکام کے اور جنت دوزخ کے تذکرے کرنا یہی ایمان کی مجلسے ہیں یہی ایمان کی مجلسے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے حضرت معاویہ نے مجھے کیوں بیٹھے ہو عرض کیا اللہ نے تذکرے کر رہے ہیں اس کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کی ہدایت دے کر ہم پر احسان کیا حضرت معاویہ نے فرمایا میں نے جب میں سے سوال کیا اس لیے نہیں کہتنی ہاں میں کچھ اور کر رہے ہوگے یا لایانی بازے کر رہے ہوگے میں نے سوال اس لیے کیا ہے کہ ہم بھی ایسے بیٹھے ہوئے تھے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے فرمایا کیوں بیٹھے ہو ہم نے آج کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے تلسیر رہے کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جو قسم کھلوائی ہے تو احمد کی وجہ سے نہیں جبرائیل نے آکے مجھے بتایا کہ اللہ تعالیٰ قرصوں کے درمیان فخر فرما رہے ہیں تمہارے اس طرح حلقہ حضرت بیٹھنے سے اور یہ فرمایا کہ آج اللہ نے آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے تمہارے وسلم جمعہ ہونے کی وجہ سے یہ دروازہ آج سے بہرے کبھی نہیں کھلا کاش یہ دروازہ جو تمہیں دکھلا دیتا کاش یہ دروازہ میں دکھلا دیتا یہ فرمایا آپ نے صحابہ سے کہ آج تمہارے مسجل میں جمعہ ہو کر بیٹھنے سے اللہ نے آسمان کے وہ دروازہ کھلا ہے جو دروازہ سے پہلے نہیں کھلا کاش تمہارے دروازہ دکھلا دیتا جو تمہارے مسجل میں جمعہ ہو کر بیٹھنے سے کھلا ہے میں اس لئے بار بار دہور آ رہا کہ اب ہماری سب کی طویعتیں محض ملاقات کر لینے تک گشت کا موضوع محض ملاقات کرنے تک ختم ہو گیا جسے ملاقات ہو گئی ہو گئی جسے نہیں ہوئی ان سے ہو گئی جو باقی لے گئے ان سے کر لیں گے جسے ملاقات ہو گئی وہ دوبارہ ملاقات کے لئے تیار نہیں ہوتے اب کیا کریں اگر تم ملاقات کر کے انہیں کام میں لگاتے تو انہیں کام کی آگے کے تقاضیوں کے سامنے آتے جس آدمی کو تم بازار کے ماحل میں نہیں لائے جس آدمی کو تم بازار کے ماحل میں نہیں لائے وہ تیارت کے تقاضیوں کو کیا سمجھے گا سوچو جسے تمہیں ایک بچے سے کہتے رہو کہ بیٹے دکان میں بیٹھا کرو جب تم اسے دکان میں ساتھ لے کے آوگے وہ بیٹھ کے دیکھے گا کہ یہاں کیا تقاضی ہیں پیسے کس طرح آتے ہیں اور سودا کیسے لیا جاتا ہے اور آنوالے گاہت کے سامنے اب نیجن کیسے پیش کی جاتی ہے یہ تو لگے گا تجارت میں یہ تو لگے گا یہ تو لگے گا تجارت میں اس سے معلوم ہوں کہ تجارت کے طریقے اور رسول آپ دیکھو گے جو بچہ پڑھائی کے لائک نہیں ہوتا اسے باپ اپنے ساتھ دکان میں دے جاتے کہ کسی کسی کام کرنی تو کم سے کم دکان میں بیٹھ کے دیکھ جاتا ہے کہ میں کیا کر رہا چھوٹے چھوٹے بچے بڑی بڑی دکانیں چمال لیتے ہیں میں اس لیے آج کر رہا کہ اگر تم علاقات کر کے مسید میں نہیں لاؤگے تو تمہارا مجمع کام سے گزر رہا ہے تمہارا مجمع کام سے گزر رہا ہے جب مسید میں لاؤگے تو معلوم ہوگا جہاں بھی یہ کام کیا ہیں کیونکہ مسید دعوت اور عبادت کے تقاضوں کا مرکز ہے مسید دعوت اور عبادت کے تقالوں کا مرکز ہے یہ بات یاد رکھو مسید دعوت اور عبادت کے تقاضوں کا مرکز ہے اگر نماز کے علاوہ مسید وقت نہیں بھوگئے تو تمہاری شکرت تمہارے محلے سے آگے نہیں پڑھیں گے تمہارے شکرت تمہارے شکرت تمہارے محلے سے آگے نہیں پڑھیں گے اس لئے عائد کر رہا کہ اصل کام مسئل کو وقت دینا ہے سارے تقاضے وہ سب بعد کی چیزیں پہلے مسئل کو وقت دے جیسے کارخانے کو وقت دینے والے وہ سمجھے گا کارخانے میں کیا تقاضے ہیں جو کارخانے کو وقت ہی نہ دے اسے کیا معلوم ہے کارخانے میں کیا تقاضے ہیں جو کارخانے کو وقت دے گا وہ اس کے تقاضے کو بھی سمجھے گا جو دکان کو وقت دے گا وہ دیانے کے تقاضے کو بھی سمجھے گا جو ان شعور وقت نہ دے گا وہ ان کے اعتقاضوں کو سمجھے گا نہیں ابھی بھی حال یہ ہے کام کرنے والوں کا کہ مسجد میں بٹھا لی کیا کرنا ہے حالانکہ مسجد معاہل میں رہنا دو کاموں کے لئے ہے ایک دعوت کے اعتقاضوں کو سمجھنے اور پورا کرنے کے لئے اور دوسرے اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لئے اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لئے جو آدمی مسجد کو وقت دے کر اپنی عبادات میں کمال محسوس کرے گا اللہ کا تعلق محسوس کرے گا وہ چاہے گا دوسروں کو بھی اس ماحل میں لے آؤں دوسروں کو بھی اس ماحل میں لے آؤں اس نے میں نے ساری بات صرف بتانے کے لئے عجب کی ہے کہ مسجد کو ایمان کے علقوں سے آباد کرو یہ پہلی صفت ہے یہ اس کے لئے طریقہ محنت ہے